چار محرم الحرام کو عمر بن ساتھ چار ہزار نشکر کو لے کر عبید علیہ اپنے زیاد کے حکم پر کربلا کے میدان میں پہنچا اور امام حسین علیہ السلام سے اس کی باتشیت بھی ہوئی اصل میں وہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے ایران میں جا رہا تھا مگر جب اس کو امام حسین علیہ السلام سے ملنے کا حکم ہوا اور اس نے اپنے زیاد سے ایک رات مشورہ کرنے کی محلت مانگی تو وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ کیا ہمیں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا نہیں تو اس کا ایک بھانجہ تھا جس کا نام حمزہ بن مغیرہ تھا وہ اہل بیعت علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا تو اس کے بھانجے نے درخواست کی کہ چاہے اپنے زیاد آپ کو پوری دنیا کی بھی حکومت کیوں نہ دے دے آپ امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہیں کریں گے مگر امر بن ساتھ چار ہزار لشکر کے ساتھ ہڑ کے ہزار کے لشکر میں شامل ہو گیا اور اپنے قاسد کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا قاسد نے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام آپ یہاں کیوں آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اہلِ کوفہ نے خطوط بھیج کر ادھر بلایا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں اگر آپ کو میرا یہاں موجود ہونا پسند نہیں تو مجھے واپس جانے دیں جب یہ پیغام امر بن ساتھ نے سنا تو کہا کہ امید ہے اللہ ہمیں اس جنگ سے بچائیں گے اور ابن زیاد کو اس نے تمام واقعے کی تفصیل بھیج دی جس میں کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام صلاح کرنے پر مائل ہیں یہ خط پانچ محرم کو ابن زیاد تک مہنچا اس نے یہ خط پڑھا تو اس کے درمیان موجود قاسد قرب بن قیس اور حسبان بن قائد یاہیہ یہ دونوں موجود تھے جو کہنے لگے شکار پنجرے میں آیا ہو اور ایسے ہی چلا جائے ممکن نہیں حسین علیہ السلام جب تک سرخم تسلیم نہیں کر لیتے یا مرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے ہم ان کو کوئی تیسری اپشن نہیں دیں گے یعنی ہم ان کو کوئی تیسری صورت نہیں دیں گے پھر اس نے عمر بن سعید کو جوابی خط لکھا کہ مجھے تمام واقعے کی تفصیلی خبر ملنی چاہیے اور حسین علیہ السلام سے کہو کہ وہ یزید حرامی کی بیعت کریں اور اگر وہ بیعت کر لیں تو مجھے ان کے بارے میں بتایا جائے عمر بن سعید کو جب یہ خط ملا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو بتانا پسند نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کبھی بھی اس حرامی یزید کی بیعت نہیں کریں گے چیکہتا تھا موسیقا موسیقا